جامپور میں محکمہ سکول ایڈوکیشن کی غفلت گورنمنٹ موڈل ہائی سکول جامپور میں سہولیات کا فوقتان ہے سکول کے کمرے ٹوٹھوٹ کا شکار ہیں جبکہ سکول میں پینے کے لیے صاف پانی تک موجود نہیں ہے درجن سے زیادہ واشروم غیر فال ہیں جبکہ دو ٹوٹیاں تک غائب ہو چکی ہیں گنگو ٹوٹیل موجود ہیں جس سے طلبہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے انچارڈ سکول ظلفرکار علی کا واپت دینے سے انکار ہے اور ان کو جب رابطہ کیا گیا جامپور میں محکمہ سکول ایڈوکیشن کی غفلت سامنے آئی ہے گورنمنٹ موڈل ہائی سکول جامپور میں سہولیات کا فوقتان ہے سکول کے کمرے ٹوٹھوٹ کا شکار ہیں جبکہ سکول میں پینے کے لیے صاف پانی تک موجود نہیں ہے درجن سے زیادہ واشروم غیر فال ہو چکے ہیں جبکہ مزید لوگوں کو مشکلات کا بچوں کو یہاں پر سامنا ہے گندگی کے ٹھیر موجود ہیں جبکہ طلبہ کو پریشانی کا سامنا ہے اور انچارڈ سکول ظلفرکار علی نے اس تمام معاملے پر اپنا موقع سکول کے انکار کر دیا ہے بچوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے واشرومز بھی یہاں پر موجود نہیں ہے اور پینے پہ ساف پانی بھی لوگوں کو یہاں پر میسر نہیں ہے بلڈنگ بھی کھنڈ رات کا منظر پیش کر رہی ہے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مزید بات کریں گے جعوید اکواؤز ہے جعوید بتائے گا کچھ اپڈیٹ شاہ سے کی ہیں مزید اس حوالے سے مزید کی خاصی مشکلات کا سامنا ہے مزید کی خاصی مشکلات کا مشکلات کا سامنا ہے سپیم کے بچوں کو یہ دو واشنیوں بنائے جائے وہ بھی عابد ناکارہ ہوتی تھے ہیں دو پرزم سے زیادتی قریب یہ واشنیوں میں جس میں غناظت کے امبار لگے ہوا جب سے اس کی اپنی بھی اتار لی گئی ہیں سپیم کے لانچین نہ ہونے کی واشنیوں نہ ہونے کے وجہ سے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا جب سبیو کرنا پڑتا ہے اس حالے سے جب رویلی کی ٹیم سوریٹ کرنے کے لیے مادل ہائی کی ٹیم پر پہنچی تو اس پر انچارج جو ہے جو چھوٹا ہوگا اور انہوں نے رویل کی ٹیم کو سوریٹ سے نہ صرف روٹ گیا بلکہ انہیں دھمتیاں بھی دیا ہیں اس حالے سے انچارج نے سہولیات کو دستیابی پر کہا کہ میں اس بارے میں ترکیٹی کی سنپس نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ارہائی افائزر کی جانت سے میڈیا سے بات کرنے سے بلکہ رویل کی دھوست ہوگا تھی ٹیم کیا جاوید بہت شکریہ آپ نے اپنے دھکیا اور اسی کے ساتھ نے اسٹوڈیو سے فل بکھی